ہیلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپ ان ہندی میں فرنس آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کینسل چیک کیا ہوتا ہے اور کینسل چیک کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھتی ہے چیکوں کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں کبھی کبھی ضرورت پڑھنے پر ہم چیک کا استعمال بھی کرتے ہیں بزنس کے لین دین میں چیک کا کافی زیادہ اپیو کیا جاتا ہے اور چیک کے بارے میں لگ بھگ سب ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سب اور ہے کینسل چیک اس کا بھی کبھی یوز کیا جاتا ہے ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کینسل چیک کا مطلب تک نہیں پتا چیک باؤنس کے اوپر اور چیک کیا ہوتے ہیں اور کتنے طرح کے ہوتے ہیں ان پر میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو بنائے ہیں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے کینسل چیک کے بارے میں کینسل چیک کیا ہوتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کہاں پر ہوتی ہے جانیں گے شروع سے آخر تک جلے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم کینسل چیک کے بارے میں جانیں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کی چیک کیا ہوتے ہیں اور اسے کیسے پرابت کیا جاتا ہے چیک کی بات کریں تو شادھارن سبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کاغج ہوتا ہے جس کے ایک ویلیو نوٹ کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن چیک کی ویلیو نوٹ سے کہیں جیادہ ہوتی ہے چیک کے جریعے سے کوئی بینک ایکاؤنٹ ہولڈر کسی اگلے ویکتی کو اپنے ایکاؤنٹ سے ڈائریکٹ کیش نہ دے کر بھوکتان کر سکتا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چیک بینہ کیش کا بھوکتان ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کینسل چیک کے اب ہم بات کرتے ہیں کینسل چیک کے تو اسے کیسے اپیوگ میں لائے جاتا ہے کینسل چیک کوئی یونٹ چیک نہیں ہوتا جسے کی بینک الگ سے جاری کرتا ہو بلکہ یہ ایک سادھارن چیک ہوتا ہے جسے آپ پینسے کروس کر کے کینسل لکھ دیتے ہیں اور وہ چیک کینسل چیک ہو جاتا ہے اس کینسل چیک سے کوئی ویکتی آپ کے ایکاؤنٹ کی انفرمیشن تو جان سکتا ہے لیکن کیش کو نہیں نکال سکتا چلی جانتے ہیں کی کینسل چیک کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بہت سے لوگ ایسا سوستے ہوں گے کہ جب چیک کو پینسے کروس کر دیا گیا اور اس پر کینسل لکھ دیا گیا تو وہ کس کام کر رہ جاتا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کی چیک کو کینسل اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ویکتی اس کا غلط استعمال نہ کر سکے چیک کینسل کرنے کے بعد کوئی ویکتی کینسل چیک سے چیک نمبر ایکاؤنٹ نمبر اور MICR کوڈ کا اپیوگ کر سکتا ہے اور KYC اپ ڈیٹ کرتے سمیں آپ کو کینسل چیک کی ضرورت پڑ سکتی ہے جب بھی کوئی ویکتی سٹاکس بھی نیویش یا پھر ویپار چاہے گا تو اسے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر یہ کینسل چیک کام آتا ہے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کھولنے کے لئے یا پھر دوسری ڈاکمنٹ کے ساتھ ہی کینسل چیک کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ پیمنٹ پرابت کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی کینسل چیک کی ضرورت پڑتی ہے جب بھی آپ کوئی بیمو پالیسی لیتے ہیں تو وہاں پر اس کی ضرورت آپ کو پڑھ سکتی ہے کئی طرح کے لون کے ایم آئی کا بھوٹان کرنے کے لئے بھی آپ کو کینسل چیک کی ضرورت پڑتی ہے کئی بار اگر آپ دوسری برانچ میں ایک نیا بینک ایکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو بینک آپ سے پروف کے لئے ایک کینسل چیک کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا پھر کسی بینک سے لون لیتے وقت بینک لون کے لئے آپ کو ایک کینسل چیک کی ضرورت پڑتی ہے مان لیجی آپ نے کوئی ہوم لون لیا ہے یا پھر کوئی بھی چیز ایم آئی میں لی ہے تو آپ کو ایک کینسل چیک دینا پڑتا ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ یہ آپ کا ہی بینک اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ کہیں پر انویسٹمنٹ کرتے ہوئے بھی آپ کو کینسل چیک کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ مارکٹ میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کی میوچول فانڈ یا فیسٹاک انویسٹمنٹ تو ایسے میں آپ کو کیسی کروانا ہوتا ہے جسے آپ کو ایک کینسل چیک کی ضرورت پڑتی ہے کئی پار کچھ آن لائن کمپنی سے اگر آپ کسی بھی طرح کی پیمنٹ لیتے ہیں چاہے وہ آن لائن پیمنٹ ہو تو ایسے میں کمپنی آپ سے ایک کینسل چیک کی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ اسے اپنے پاس ثبوت کے طور پر رکھتے ہیں اگر آپ کوئی انشورنس پالیسی لیتے ہیں جیسے کی ہیلتھ کے لیے یا پھر بچے کی پڑھائی کے لیے تو ایسے میں بھی آپ کو کینسل چیک دینا ہوتا ہے چلیے بات کرتے ہیں کی کینسل چیک کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک پین اور ایک چیک لینا ہوگا اور اس چیک پر دو ترچھی لائنیں کھیچنی ہوں گی جیسے کی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سیم اسی طرح آپ کو بھی اپنے چیک پر دو لائنیں کھیچنی ہوں گے جیسے ہی آپ دو ترچھی لائنیں کھیچ دیتے ہیں اس کے بعد اب آپ کو ان دونوں کے بیچ میں بڑے بڑے سبدوں میں کینسل لکھنا ہوگا جسی آپ کا جو چیک ہے وہ کینسل چیک بن جائے گا جس کے بعد آپ اس چیک کو جسے بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے چیک پر سائن کرنے کے لیے کہتا ہے تو آپ کو نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کینسل چیک پر سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ کو چیک میں کینسل لکھ کر ہی دینا چاہیے تو اس طرح سے آپ کسی بھی چیک کو بہت آسانی سے کینسل چیک بنا سکتے ہیں تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو کی کینسل چیک کیا ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے تو فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ ڈیو شکریہ